بسم اللہ الرحمن الرحیم چالیس جو زہتے ہیں تو بھئی اگر رہے ہیں تو بھئی ہمارے پاس بھی لاؤ ہم بھی دیکھیں یہ دس کون سے تھے ایران کا کوئی قرآن لاؤ لبنان کا کوئی قرآن لاؤ پاکستان کی مسجدوں میں منفلوں میں کوئی لاؤ تو آج کا پڑھا لکھا جوان سمجھ چکا ہے لیکن کچھ لوگوں کی فکر اسی پرانی فکر پر ابھی تک اٹکی ہوئی ہے یہ قرآن کی آواز ہے ختم اللہ علا قلوب ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر ایمانوں پر مہر لگا دی جاتی ہیں یہ مہر نہیں ہے یہ لانتِ گمراہی ہے یہ مہر نہیں ہے یہ اللہ کی لانت ہے یہ کبھی بھی پلٹیں گے نہیں جس طرح آپ نے دیکھا کافی لوگ مزرگ ہو جاتے نا بابا جی سمارٹ فون ہے آپ بٹن والا فون چھوڑ دو سمارٹ بیوز کرو تو کہتے ہیں بیٹا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا مجھے وہی بٹن والا فون تو کچھ وہی بٹن والے مسلمان ہیں جن کے ذہنوں میں وہی پرانے بٹن فسے ہوئے ہیں جتنا کہو ان کی سمجھ میں نہیں آتا اور ان کا اخلاق بتاتا ہے مثلا میں نے اس سال ایک جملہ کہا تھا کہ جب ہمارے جلوس نکلے اور اس سے پہلے ان کے جلوس نکلے اور اربعین میں تو مومنین نے اتنی شرکت کی اور دنیا کو بتا دیا کہ حسینی ہوتا کیا ہے ریلیا نکالی اور کافر کافر شیعہ کافر کے نالے لگائے گئے تو ایک جوان بڑا غصہ میں تھا مولانا ہمیں کافر کہہ رہے ہیں میں نے کہا بھئی غصہ کیوں کھاتے ہو وہ تو قابل ترس ہیں غصہ تم پہ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ کیوں مولانا ہمیں گالیاں دے رہے ہیں میں نے کہا یہ بتاؤ اگر کسی گھر میں جاؤ اور اس گھر میں ایک توتہ ہو اور توتہ تجھے گالیاں دے توتہ اگر گالیاں دینا چلو کر دے توتہ بولے کافر کافر شیعہ کافر تو توتے پہ غصہ کرو اس کی گردن کو مروٹو گے کہ نہیں مولانا توتے پہ کیسا غصہ میں نے کہا یہ سارے توتے ہیں عقل نام شعور نام کی چیز ہے ہی نہیں یا ہم تمہاری کتاب کا تمہیں حوالہ سناتے ہیں تم ہمیں گالی سناتے ہو تو یہ گالی مجھے تو نہیں دے رہے تم لکھنے والے کو دے رہے ہو نا پڑھو نہ صحیح مسلم پڑھو نہ صحیح بغاری پڑھو نہ تفسیر کبیر پڑھو نہ آلوسی کو ہم تو آپ کو آپ کا حوالہ سناتے تو رگ گالیاں دیتے ہو دلیل ہے تو دلیل دو گالی کیوں دیتے ہو کہ ماں فرماتے ہیں جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے بندہ وہاں گالی دیتا ہے اور فرمائے علی والو تم کبھی بھی گالی نہ دینا کیونکہ تیرے پاس دلیلیں ہی اتنی ہیں تمہاری پینٹ دلیلوں سے مضبوط ہے مسلمان مر جائے گا تمہارے پاس دلیلیں اتنی ہیں تمہاری دلیلوں کا جواب نہیں دے سکتا تو توتے پہ ایک ایسا غصہ میں نے کہا جتنے کہہ رہے ہیں کافر کافر جتھارے توتے ہیں بندے خدا یہ اپنے مدرسوں میں توتے بناتے ہیں توتہ پروری ہوتی ہے یہ شعور نہیں دیتے فہم نہیں دیتے اور کراجی میں جب کانفرنس ہوئی اس پہ میں نے گفتگو کی تو ایک مولوی آج کر بہت بول رائن کا اور بار بار کہتا ہے میں ایران گیا ہوں میں ایران گیا ہوں میں ایران گیا ہوں ایک بار میں تجھے لے کر جاؤں ابن زیاد حسین کے کپڑے پہن لے حسین نہیں بنتا اس نے وہاں پر آ کر صحیح بخاری کی غالباً ایک حدیث پڑھی نام ہے منظور مہنگل مہنگل کافی بلوج میرے دوست بھی ہیں اس کا ایک واقعہ آپ کو سنا ہوں گا لیکن اس نے کہا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلم بھائی کو کافر کہا یہ کفر اسی کی طرف پلٹتا ہے اب حدیث خود پڑھ رہا ہے اللہ سچ بھی مو سے بلواتا ہے یوں مسلمان اس نے تیرا عالم خدا کے سٹیج پہ حدیث پڑھا ہے کہ رسول نے فرمایا جو اپنے مسلم بھائی کو کافر کہے وہ کفر اسی کی طرف پلٹتا ہے تو اس نے کہا اب تمہارے پاس دو راستے ہیں جنوں نے اب اس نے بڑوں کے نام لینا شروع کیا اشرف علی تھانوی فلاں 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 نے شیعوں کو کافر کہا کہ اگر ان کی بات نہیں مانو گے تو پھر ان کو کافر ماننا پڑے گا وہ محمد علی مرزا کا مشہور جملہ ہے نا بابوں کی کتابوں کا خدا ہو رہا ہے یہ اپنے ان بابوں کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے شیعوں کو کافر کہا اگر تم آج شیعہ کو کافر نہیں مانو گے تو اس حدیث کے مطابق وہ سارے کافر ہو جائیں گے بھائی آسمان کی طرف اور چاند کی طرف دیکھ کر تو کتنا بھی تھوکے گا تھوک اپنے ہی چہرے پر آ کر گرتی ہے مسلم کون ہوتا ہے تمہارے تین اصول دین ہمارے پانچ اصول دین مسلمان اسے کہتے ہیں جو توحید کو مانیں نبوت کو مانیں قیامت کو مانیں شیعہ تو تینوں کو مانتے ہیں توحید کو بھی مانیں نبوت کو بھی مانیں ایک حدیث نبی خدا کی لاکر دیکھا اگر اصحاب میں سے کوئی کسی صحابی کو نہیں بھی مانتا کو کافر ہو جاتا ایک حدیث ہم لاکر دیکھا اگر اصحاب میں سے کوئی کسی صحابی کو مراولا کہتا ہے یا نہیں مانتا یا بہر ایکزمپل اس صحابی کو گالی دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اگر یہ ہی اصول تو نے بنایا تو پھر کئی اصحاب کو تمہیں دائرہ اسلام سے نکالنا پڑے گا پھر بتانا پڑے گا کہ ہمار کو جس نے مانا اس کا کیا ہوگا حجر ابن عدی کو جس نے مانا اس کا کیا ہوگا ستر ہزار منبروں سے موہ پہ آکے ان کے گرتی ہے اور ابھی اس نے ایک نئی بات کی کہ شیعوں کو قرآن پڑنا نہیں آتا ان کے پاس حافظ قرآن نہیں ہوتا حالانکہ مصر کے بعد سب سے بڑا جو قرآن کا مقابلہ ہوتا ہے اب ہر سال وہ ایران میں ہوتا ہے تاریخ اسلام میں تم نے بھی چار سالہ حافظ نہیں دیا ہوگا شیعوں نے چار سالہ حافظ دیا تھا تمہاری لینگوچ بھی عربی نہیں ہے جو عراق کے شیعہ ہیں انہیں عربی پڑنا نہیں آتی جو لبنان کے شیعہ ہیں انہیں عربی پڑنا نہیں آتی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سما ٹی وی پر تو ہمارے بچے آئے اور انہوں نے قرآن پڑھا اور نہیں اگر تو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے وہیں پر آجا تجھے لے کر جاتے ہیں ہمارے کئی حافظ بچے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں خود کہتا ہے اگر کوئی شیعہ حافظ دکھا دو اور یہ ایسا مولوی ہے جس کے موں سے ہمیسا دبلیو سی کے الفاظ نکلتے ہیں تفسیر قرآن بھی جب پڑھا رہا ہوتا ہے اور شیعہ مفسروں کو اس نے برابلہ کہا جب خود تفسیر اس کی پوری تفسیر سنید یہ مشہور کیوں ہوا گندے سے گندے لطیفے گندی سی گندی باتیں اور شیعہ مولویوں کو برابلہ کہنا حالانکہ میں نے تو اس کا نام منظور مینڈک رکھا ہے اپنی شکل مینڈک جیسی ہے کیوں کیونکہ مینڈک جب کوئے میں ہوتا ہے نا وہ باہر کی دنیا کو نہیں دیکھ پاتا وہ سمجھتا ہے جو میں نے سیکھا وہی جو مجھے آتا ہے وہی ہے لیکن جب وہ بندہ کوئے سے باہر نکلے پھر تجھے گلی گلی میں شیعہ حافظ قرآن بھی نظر آئے گا نہیں آتا تو کراجی میں ہم تمہیں لے کر جاتے ہیں وہاں حافظی میں قرآن ہے اور اتنے اس نے عجیب لفظ استعمال کیا عجیب لفظ اپنی توہین کے لئے اگر کوئی شیعہ حافظ قرآن مل جائے تو کہہ میرے موں پہ آگے پشاپ کرنا ایک عجیب آدمی خود خود کو گالی دے رہا ہے درائے تکبیر اللہ اکبر درائے اسالا یا رسول اللہ درائے حیدری درائے لی سینیت زندہ پار زندہ پار مردہ پار مانتا بھی زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نئی کراچی کا مدرسہ ہے اور وہیں سائیڈ میں جماران کے بچے ہیں جو حفظ قرآن کا سلسلہ ہے وہیں پر چلا جائے تو اسے شیعہ حافظ مل جائیں